دنیا کے طاقتور اور جگیا سودیشوں نے انترکش کے رہسیوں کو اجاگر کرنے کے لیے انتراشٹی اسپیس ٹیشن بنایا ہے جہاں مانویے وکاس کے ساتھ برمہان میں جیووں کی سمبھاونا پر لگاتار شود ہوتے ہیں لیکن سوچی ہے کہ ایک چھوٹی سی جگہ جہاں گرتوہ کرشن بلکام نہیں کرتا وہاں اچانک انسانوں کے بیچ ایک بھائیانک گوریلا پہنچ جائے تو کیا ہوگا ظاہر ہے آڑ کم بچ جائے گا کیونکہ نہ تو وہاں موجود لوگوں کے پاس بھاگنے کا راستہ ہوگا نہ ہی گوریلا سے سرکشت بچنے کا کوئی سادھن چلیے اب اس کلپنا کو ہم حقیقت میں تبدیل ہوتے ہوئے دکھاتے ہیں اس ریپورٹ سپیس سٹیشن انترکش میں چھپے رہیسیوں کی خوج کے لیے بنای گئی وہ جگہ جسے پرتوی سے لاکھوں کلومیٹر دور بطور پریوکشالہ استعمال کیا جاتا ہے امریکہ سمیت دنیا کے کئی دیشوں نے مل کر اس انتراشتیے سپیس سٹیشن کا نرمان کیا ہے جو دھیرے دھیرے عمر دراز ہو چلا ہے ممکن ہے کہ اب یہ سٹیشن صرف دوہجار تیس تک ہی بنا رہے لیکن یہ سٹیشن موجودہ وقت میں ایک ایسی گھٹنا کے لیے سرکیوں میں ہے جو دوہجار سولہ میں گھٹیت ہو چکی ہے دوہجار سولہ میں سپیس سٹیشن کے اندر کا دریش یہی تھا اس دہشت کے پل کا حصی انترکش یاتری نے سامنا کیا تھا سپیس سٹیشن کے اندر گھس آیا تھا گوریلا آخر انترکش میں گوریلا کہاں سے آیا کیا یہ کوئی پریوگ کا حصہ تھا یا پھر کسی نے جانبوجھ کر اس گوریلا کو راکٹ سے انترکش سٹیشن بھیجا تھا سوال کئی تھے لیکن جواب کسی کے پاس نہیں تھا اور جب جواب ملا تو سب حیران رہ گئے دراصل سپیس سٹیشن میں گوریلا کا گھسنا ایک مزاگ تھا گوریلا سوٹ کے اندر تھے انترکش یاتری مارک کیلی جنہوں نے اپنے ساتھی ٹیم پیک کو ڈرانے کے لیے اسے کیا تھا تصویروں میں آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کس طرح ٹیم کا سپیس سٹیشن کے اندر ہی ایک گوریلا پیچھا کر رہا ہے اور ٹیم اس سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اب سوال یہ کہ آخر یہ سب سمبھاؤ کیسے ہوا دعوے کے تحت گوریلا سوٹ کو چھپا کر سپیس سٹیشن بھیجا گیا تھا گوریلا سوٹ لے جانے کا اودیش سرف مزاگ کرنا تھا لیکن جیسے ہی یہ ویڈیو سارو جنک ہوا پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی کچھ لوگوں نے وائرل ہوئے اس ویڈیو کو لے کر اچھے کمنٹس کیے ہیں لیکن کچھ یوزرز اسے سپیس سٹیشن کے لحاظ سے غلط مان رہے ہیں ایک یوزر کے مطابق اس ستھیتی میں بچاؤ کے لیے دوسرے یاتری گوریلا کو سٹیشن سے ایکزٹ بھی کر سکتے تھے جو کی مارک کیلی کے لیے جان لے با ہو سکتا تھا وہی ایک یوزر کا ماننا ہے کہ گوریلا کے سوٹ کو تسکری کر لے جایا گیا ہے جو صحیح نہیں ہے جبکہ اس سوٹ کو بھیجنے کے لیے ناسا کو پانچ ہزار ڈالر خرچ کرنے پڑے ہیں بہرحال سپیس سٹیشن میں گوریلا کہاں سے پہنچا اس کا خلاصہ ہو چکا ہے جسے بطور کہانی ویڈیو کے ساتھ خود گوریلا بنے شخص نے شیئر کیا ہے اور وہ ایک سال سٹیشن میں رہ کر اب پرتوی پر واپس لوٹ چکے ہیں بیورا ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر